کانگریس نیتا راہل گاندی اور سماجوادی پارٹی کے مکھیاں کھلے شیادو نے کازیاباد میں پریس کانفرنس کی اور بھاچپا پر خوب حملہ بولا اس دوران راہل گاندی نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ بھاچپا کو لوگ سبا چناف میں قریب 180 سیٹیں مل جائیں گے لیکن اب لگتا ہے کہ لوگ 1500 پر ہی سمٹ جائیں گے راہل گاندی نے کہا کہ وپکش کے انڈیا گچ بندن کے پکش میں خاموش لہر ہے اس دوران راہل گاندی نے امیٹی سے لوگ سبا چناف لڑنے کے سوال پر بھی جواب دیئے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا پالن کروں گا پریس کانفرنس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ پی ایم نریندر موڈی نے آپ پر تنج کسا ہے کہ ایک نیتا ایک جھٹکے میں گریبی ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر راہل گاندی نے کہا کہ گریبی ایک جھٹکے سے ختم کرنے کی بات کسی نے نہیں کہی لیکن ہمارے پاس فارمولا ہے جس سے دیش میں گریبی اور اسمنتہ ختم ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے دیش کے سنستانوں کو 22 سے 25 لوگوں کے ویچھی بانٹ دیا ہے اسے ہم کو ختم کرنا ہے اور سماج میں بھاگیداری بھڑانی ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے دیش کے سنستانوں کو 22 سے 25 لوگوں کے ویچھی بانٹ دیا ہے اسے ہم کو ختم کرنا ہے اور ہم سماج کی بھاگیداری بھڑھانی ہے اس سے گریبی اپنے آپ ختم ہونے لگے گی اسی منشا سے ہم جاتیقت جنگرنا کی مانگ بھی کر رہے ہیں راحل گاندی نے کہا کہ بھاچپا کو سمویدھان تک ختم کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ وچار دھارا کا چناف ہے بھاچپا سمویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے انڈیا گجبندن اس کی رکشہ کر رہا ہے ہمیں اس سنشت کرنا ہوگا کہ لوگ سبہ چناف میں ایک بھی ووٹ بٹے نہیں وہیں اکھلیش یادو نے کہا کہ ہم گازیباد میں اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ ہم یوپی کا بورڈر ہیں یہی سے بھاچپا کو ودا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یوپی کے لوگ اچھے سے سواگت کرنا جانتے ہیں تو پھر زوردار ودائی دینا بھی آتا ہے اکھلیش یادو نے کہا کہ پشچمی اتر پردیش سے بدلاف کی بیار بہے گی گازیباد سے گازیپور تک بھاچپا کا صفایہ ہونا زاری ہے